بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب ہم کوئی محنت والا کام کرتے ہیں کوئی مشکت والا کام کرتے ہیں تو تھوڑی دیر میں تھکنے لگتے ہیں انسان کا نفس بھی تھوڑی دیر میں اکتانے لگتا ہے ہم بور ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی چین چاہیے ہوتا ہے اسپیشل ہی جب کام مشکل لگنے لگے تو انسان ہار ماننے لگتا ہے We want to give up then مگر اگر انسان ہر وقت give up ہی کرتا رہے تو کہیں پہنچے گا نہیں منزل تک پہنچ نہیں سکتا انسان تو اس لئے ضروری ہے کہ ہم despite the difficulty ہم اپنے آپ کو چلاتے رہیں ہم اپنے آپ کو پش کرتے رہیں کہ صحیح کام ہم نے ضرور کرنا ہے چاہے جتنا بھی مشکل ہو حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو دین پر عمل کرنا حق بات پر قائم رہنا ایسا ہوگا جیسے کوئی لائیو کول کو پکڑے ہو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے کوئیلے کو ہاتھ میں پکڑا ہو تو کتنا مشکل ہوگا اسی طرح سے ہمیں کبھی کبھی صحیح کام کرنے میں مشکل آتی ہے کبھی معاشرہ تعاون نہیں کرتا کبھی آس پاس کے لوگ ہمارے سے اچھا رویہ نہیں کرتے تو پھر ہم حق بات کو چھوڑنے لگتے ہیں یا ہم دین کے معاملے میں کمپرمائز کرنے لگتے ہیں مگر یہ solution تو نہیں ہے solution تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے مدد مانگے اپنے رب سے strength مانگے کیونکہ انسان میں قوت القوی سے ہی آ سکتی ہے ہم قرآن مجیب میں دیکھتے ہیں کہ جب فیرون کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو فیرون نے ان کو بہت سویر threat دی تھی اور وہ سویر threat یہ تھی کہ اس نے کہا کہ میں تم سب کو crucify کر دوں گا تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا اور تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف چانب سے opposite side سے cut off کر دوں گا آپ سوچئے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی تو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے pour down patience on us آپ سوچئے کہ اگر کوئی کنٹینر بھرا ہوا ہو پانی سے اور آپ اس کو اُلٹ دیں تو کیا ہوگا فوراں ہی اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوگا نکل آئے گا تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کو انڈیل دے pour it down on us meaning کہ ہمیں بہت زیادہ صبر چاہیے تاکہ ہم حق بات پر قائم رہیں ہم اپنے پرنسپل سے ہٹے نہیں ہم compromise نہیں کریں وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا give us death while we are in a state of submission to you کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تم پر موت ہرگز نہ آئے اللہ کہ تم مسلمان ہو